دو فروری 1989 کے دن صوبے صوبے ایک مہیلہ نے کچھ کیلے کچھ پیچ اور کچھ سلاد وغیرہ کھائی اور اس کے بعد اسے قانون دوارہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا جی ہاں یہ کہانی ہے کارلا فیر ٹکر نام کی ایک مہیلہ کی اور یقین مانیے جب آپ اس لڑکی کے بارے میں جان جائیں گے تو آپ کو بھی لگے گا کہ اس سے خطرناک اور کوئی نہیں ہو سکتی آج میں آپ کو اس کی پوری کہانی بتانے والا ہوں لیکن میں آپ کو یہاں پہلے ہی بتا دوں کہ اس میں بہت سارے دل دہلا دینے والے کچھ سینس ہیں کچھ باتیں ہیں جو آپ امیزن کر سکتے ہیں بٹ اگر آپ وہ سب چیزیں نہیں سننا چاہتے یا پھر آپ کو وہ چیزیں سن کر سٹریس آتا ہے تو پلیز آپ اس ویڈیو کو یہیں چھوڑ دیں پلیز آپ اسے مت دیکھیں آگے لیکن اس سے پہلے میرا نام ہے ویکی اور آپ دیکھ رہے ہیں میسٹریس زنیا کا ایک اور بہت کمال کا اپیسوڈ آپ پلیز اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور کمنٹس میں پک می لکھ دیں تاکہ آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو شاؤڈر دے دوں تو کارلا نام کی اس لڑکی کا جنم نومبر 1969 میں یعنی کہ نومبر 1959 میں ہوا تھا یہ اپنی تین بہنوں میں سب سے چھوڑی بہن تھی اور اس کے مادہ بیتا بہت ہی عجیب سے تھے عجیب سے کیوں کیونکہ وہ گھر میں سارا دن لڑتے رہتے تھے اور کئی بار تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے اور پھر کچھ ٹائم بعد واپس ایک ہو جاتے یہ وعدہ کرتے رہتے تھے کہ وہ اب واپس الگ نہیں ہوں گے لیکن وہ وعدہ ہر دوسرے دن ٹوٹ جایا کرتا تھا اب کسی کے گھر میں تین تین لڑکیاں ہیں چھوٹی چھوٹی تین لڑکیاں ہیں اور اس کے مادہ بیتا ایسا کچھ کرے کہ آئے دوسرے دن وہ الگ ہو جائیں لڑ پیٹ کر تو ان تین بچیوں کے اوپر کیا اثر پڑے گا اوویسلی ان کی زندگی نرک بن جائے گی اور یہاں بالکل ایسا ہی کچھ ہوا تھا ان تینوں بچیوں کے ساتھ لیکن یہاں صرف کارلا کو ہائلائٹ کرتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسے ہمیشہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنی دونوں بہنوں سے عجیب ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے دونوں بہنوں کے جو بال تھے وہ ہلکے ہلکے لال تھے جبکہ اس کے پورے بلیک اور گولڈن تھے تو اسے لگنے لگا تھا کہ وہ بہت زیادہ عجیب سی ہے وہ اپنی دونوں بہنوں جیسی نہیں دیکھتی اور یہ بات اس کے مند میں گھر کر گئی اب گھر کا ماحول ایسا ہے تو آویسلی اس گھر کے بچوں پر کوئی راک ٹاک نہیں ہوگی اور صرف آٹھ سال کی عمر میں جی ہاں جب صرف کارلا آٹھ سال کی عمر کی تھی تو اس نے سگریٹ پھوکنی شروع کر دی تھی اس کی بہنوں کے ساتھ وہ سگریٹ پی تھی اور صرف دس سال کی عمر میں سوچ کر دیکھیں ایک دس سال کا بچہ کتنا ہی ہو سکتا ہے اس دس سال کی عمر میں کارلا اپنی بہنوں کے ساتھ گانجہ پھوکا کرتی تھی لیکن یہاں مال پھوکنے کے بعد بھی اسے چین نہیں تھا اور گیارہ سال کی عمر ابھی اس کی ہوئی بھی نہیں تھی اور اس نے ہیروین لینے کے ساتھ ساتھ دارو پینی شروع کر دی اور جب یہ سارے نشے وہ کر لیتی تھی تو اسے صرف ایک ہی مند میں خیال آتا تھا کہ وہ اپنی دونوں بہنوں کے جیسی کیوں نہیں دیکھتی اس کا جواب اس کے آسپڈوسیوں نے دے بھی دیا اور کہا کہ تم اپنی دونوں بہنوں کے جیسی اس لیے نہیں دیکھتی کیونکہ تم نازائز ہو جہاں اس کی ماتا کا ایکسٹرا میریٹیل افیر تھا اور کسی اور کے ذات سمبند سے کارلا کا جنم ہوا تھا جلدی ہی ان کا گھر پریوار ٹوٹ گیا ان کے ماتا بیتا نے تالاک لے لیا اور تینوں لڑکیوں کی جو کسٹڈی تھی وہ ان کے پیتا کو مل گئی اور ماتا اکیلی رہنے لگی لیکن یہاں اپنے پیتا کے پاس ہی رہتے ہوئے بہت زیادہ اب حالات خراب ہونے والے تھے ان کا پیتا جب کام پر چلا جاتا تو تینوں لڑکیاں گھر پر اکیلی رہا کرتی تھی اور جو کارلا سے اس کی دونوں بڑی بہنیں تھی انہوں نے اب اپنے رنگ گروپ دکھانے شروع کر دیے وہ تھوڑی سی ہی بڑی تھی چوتہ پندرہ سال کی ہی تو تھی وہ اور انہوں نے اپنے سے بہت بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ مطلب کی عمر میں بڑے لوگوں کے ساتھ یاری دوستی رکھنی شروع کر دی یاری دوستی قصے دی وہاں کا ایک بینڈیٹوز نام کا بائیکرز کا ایک گروپ تھا جو پوری دنیا میں گھوما کرتا تھا سمجھ دی سکتے ہیں نا آپ بینڈیٹوز نام کا وہ گروپ جو تھا اس میں جو لڑکے تھے یا پھر میں کہوں انکل ٹائپ کچھ تھے ان کے ساتھ کارلا اور اس کی بہنوں کی دوستی ہو گئی تھی اور جب بھی وہ ان کے ساتھ کہیں بھی بیٹھتے تو وہ لڑکے یا پھر وہ انکلز ان تینوں بچیوں کو بہت زیادہ ڈرگز دے دیتے اتنی زیادہ کی انہیں اپنے خود کا نام تک نہیں یاد رہتا تھا جب کارلا صرف بارہ سال کی تھی تو وہ ایک بائیک میمبر کے گھر گئی اسے لگ رہا تھا کہ اس کی بیچ والی بہن اسی میمبر کے گھر ہوگی اور جیسے ہی وہ اس کے گھر پہنچی تو وہ وہاں نہیں ملی لیکن اس بائیکر نے کہا کہ رکو رکو مجھے پتا ہے وہ کہاں ہو سکتی ہے تم میرے پیچھے بیٹھو اور ہم اسے ڈھونڈنے چلتے ہیں تو کارلا بلکل بچی ہی تو تھی بارہ سال کی اس نے اس پر یشاث کر لیا وہ اس کی بائیک پر بیٹھی اور وہ بائیکر اسے سنسان علاقے میں لے گیا اور اس کا فائدہ اٹھایا فائدہ اٹھانے کے بعد اسے بہت ساری ہیروین دی اور بائیک پر چکر کٹوا کر اس کو اس کے گھر چھوڑ دیا جس کے بعد کارلا کے پتا کو یہ پتا چل گیا کہ یہ تینوں لڑکیاں ایسا سا کچھ کر رہی ہیں وہ ان کا صحیح سے دھیان نہیں رکھ پا رہا تھا جس کے بعد کارلا کو اس کی ماں کے پاس رہنے کے لیے بھیج دیا گیا اب یہی سے حالات اور جادہ بگڑنے والے تھے اس کی ماں نے اسے وہاں لے جانا شروع کر دیا جسے ہم نرک بھی کہہ سکتے ہیں جی ہاں ویشہ فریتی کے دلدل میں صرف چودہ سال کے عمر میں وہ اپنے ماں کے ساتھ جب رہ رہی تھی تو وہ دیکھتی تھی کہ اس کی ماں ہر روز پتا نہیں کہا جاتی ہے اور اسے بھی ساتھ لے جاتی ہے جہاں صرف آدمی ہی آدمی موجود تھے چودہ سال کے عمر میں آپ سوچ کر دے گے خود وہ اپنی ماں کو گروہ محسوس کروانا چاہتی تھی کہ دیکھو میں بھی پیسے کما رہی ہوں اور وہ سب کچھ کرتی جو اسے کرنے کے لیے کہا جاتا تھا کلائنٹس سوارا کارلا اس ویشہ فریتی کے دھندے میں پوری طرح سے اتر شکی تھی اور سمیہ بیٹھنے کے ساتھ ساتھ اسے اب ان باتوں سے کوئی فرق بھی نہیں بڑھ رہا تھا لیکن اسے دھیرے دھیرے ایک بینڈ اچھا لگنے لگا اس کو وہ سننا پسند کرتی تھی جس کا نام ایگل تھا اور اسی بینڈ میمبر میں ایک سٹیون گریفت نام کا ایک آدمی تھا اور جلدی ہی کارلا نے سٹیون کے ساتھ بھی اپنی بات چیت کری مطلب کہ اس کے لنک وہاں ہو چکے تھے کیونکہ اس کا کام ہی ایسا تھا کہ اسے بڑے بڑے لوگوں کے پاس جانا آنا پڑتا تھا اور اسی لیے اس کے لنک سٹیون گریفت کے ساتھ بھی ہوئے اور دونوں کو جلدی ہی ایک دوسرے سے پیار بھی ہوا اور اب یہ دونوں شادی کرنے والے تھے لیکن ان دونوں کی شادی بہت لمبے سمیہ تک نہیں چلی صرف تین سال بعد یعنی کی سن 1981 میں جب کارلا کی عمر صرف 21 سال کی تھی انہوں نے تلاق لے لیا اور اب کارلا کا وشواسی اٹھ چکا تھا شادی وغیرہ سے اس کا من تھا کہ وہ اپنی صرف دوست رکھے گی اور کچھ نہیں اور اسی دوست بنانے کے چکر میں اس کی ملاقات ایک ڈینی نام کے لڑکے کے ساتھ ہوئی یہ ڈینی نام کا لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ بیچ کا دلال تھا جی ہاں اس کے عمر 35 سال کی تھی لیکن پتہ نہیں کیوں کارلا کو یہ ڈینی بہت پسند تھا وہ جو بھی کہتا کارلا ترند کر دیتی وہ اسے الگ الگ کلائنٹس کے پاس بھیجتا اس کو ڈرگز دیتا اور ڈرگز کے نشے میں پتہ نہیں اسے کیسے کیسے کام کروا رہا تھا اب میں تھوڑا تھا فاس فورورڈ کر دیتا ہوں اور بات کرتا ہوں جون 1983 کی اب تک آپ نے کارلا کی پسلی زندگی کو دیکھا لیکن اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اس پر آپ یقیناً وشواس نہیں کریں گے کارلا کی بہن کیری کا جنم دن تھا اور اسی خوشی میں کارلا نے اپنے گھر پر ہی ڈینی کے ساتھ مل کر ایک برتڈے پارٹی کو اورگنائز کیا تھا اب برتڈے ایک دن کا ہوتا ہے لیکن یہاں پارٹی چلنے والی تھی پورے تین دنوں تک کیوں کیونکہ وہ جو مال پھوکنے والے تھے اتنی بڑیا کوالیٹی کا مال تھا اور اتنا جیادہ کوانٹیٹی کا مال تھا کہ اس کو اتارنے میں بھی وہاں ٹائم لگنے والا تھا اس لئے انہوں نے سوچا کہ پارٹی پورے تین دن چلے گی اور کوئی روک نہیں سکے گا اسے اسی پارٹی میں کارلا کی ایک دوست آئی ہوئی تھی اور اس دوست کا نام تھا شون شون کا حال ہی میں تلاک ہوا تھا اپنے پتی کے ساتھ جس کا نام جیری لینڈین تھا میں آپ کو کافی سارے کیریکٹرز بتا رہا ہوں آپ پلیز انس میں کنفیوز منت ہو جانا اور جیسے ہی کارلا کی دوست شون یہاں پہنچی تو کارلا نے دیکھا کہ شون کی تو ناک پر بھی پٹیاں بندی ہوئی ہے اس کا ہارڈ بھی ایک کٹا ہوا ہے اور جب اس نے پوچھا کہ شون تمہیں کیا ہوا ہے تو اس نے بتایا کہ کچھ دنوں پہلے اس کی جیری کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی تلاک ہونے سے پہلے اور جیری نے اسے اتنا مارا کہ اس کی ناک کی ہڈیاں ٹوٹ گئی اور اس کا ایک ہارڈ تک کٹ گیا یہ بات سنتے ہی کارلا پوری فیل گئی جیہاں اس کے من میں بدلے کی اچھا جاگنے لگی اب یہاں میں بتاتا ہوں کہ اصل میں چل گیا رہا تھا پارٹی میں موجود ہر بندہ نشے میں تھا اور ہمیں پتا ہے کہ نشے میں ہر کوئی ہمیں بہت پیارا لگتا ہے مطلب کہ ہماری پارٹی میں جو موجود ہے وہ ہمیں بہت پیارا لگتا ہے اور اگر اس کے ساتھ کچھ دکت ہوتی ہے تو ہم وہ دکت اپنی مان لیتے ہیں کیونکہ ہم نشے میں ہوتے ہیں اور ہم اسے اپنا بھائی بھائی بولنے لگتے ہیں ہم اسے اپنی بہن بہن بولنے لگتے ہیں اور اس کی ساری دکتیں ہم اپنی مان لیتے ہیں اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا کارلا کو جیسے ہی پتا لگا کہ شان کے ساتھ جیری نے ایسا کچھ کیا ہے اس کی ناک توڑ دی ہے پیٹ پیٹ کر اس کا ہوت کاٹ دیا ہے کارلا فیل گئی اور کارلا نے کہا کہ میرا من کر رہا ہے میں ابھی جا کر جیری کو اس کے گھر میں ہی مار کر آؤں لیکن یہاں شان نے اسے روک دیا اور کہا کہ نہیں چھوڑی آر پارٹی کرنے آئی ہوں میں اور پارٹی کا مزا لیتے ہیں چلاجہ دارو پیتے ہیں یہاں نہ صرف جیری شان کا دشمن تھا بلکہ کارلا کا بھی تھا کیونکہ کچھ ٹائم پہلے وہ شان ایک دم سے اپنی بائک لے کر آیا اور بائک کو سیدھا کارلا کے گھر کے اندر دے مارا اور اس کا گھر کا دروازہ ٹوٹ گیا تھا اور وہاں پر سارا بائک کا جو تیل تھا اوئل وغیرہ تھا وہ سارا وہیں گر گیا تھا جس وجہ سے اس کا پورا گھر خراب ہو گیا تھا کئی دنوں تک اس نے صفائی کری اور اس وجہ سے وہ بہت جارہ گصہ بھی تھی جہری سے اور یہ گصہ اب اس کی چنگاری لگانے والا تھا اور تیل کا کام کیا یہاں پر شان والی بات نے شکروار کے دن یہ پارٹی شروع ہوئی تھی اور اب سنڈے کا دن آ چکا تھا اور سنڈے کی شام آتے آتے اس پارٹی میں بہت کم لوگ کی بچے تھے اور جو بچے تھے وہ پوری طرح سے سیٹ تھے اور انہی بچے کچھ لوگوں میں سے تھا جیمی لیبرین نام کا ایک اور بندہ اب یہاں پر اس گھر میں ٹوٹل تین لوگ بچے ہوئے تھے ڈینی جیمی اور کارلا شان بھی یہاں در چلی گئی تھی اسے بھی اپنے گھر کسی کام سے جانا ہی تھا تو جیسے ہی یہاں پر ڈینی بھی اپنے کام سے ان دونوں کو بول کر گیا کہ یار دیکھو جیمی اور کارلا مجھے میری جوب پر جانا ہے اور سنڈے نائٹ شفٹ کی میری جوب ہے اور میں وہ کام کر کے جلدی ہو سکتا ہے میں ارلی ماننگ آ جاؤں وہاں دن تو وہ بھی وہاں سے چلا گیا اب گھر پر صرف اکیلے تھے کارلا اور جیمی ان دونوں نے پوری رات بیٹھ کر بات کری اور وہ پوری رات ڈسکس کرتے رہے جیری سے بدلہ کیسے لیا جائے جہاں کارلا نے سب کچھ جیمی کو بتا دیا تھا کہ ایسا ایسا کچھ ہوا ہے اس نے میرے ساتھ بھی ایسا کیا تھا اس نے شون کے ساتھ بھی ایسا کیا ہے ہمیں اس سے بدلہ لینا چاہیے تیرہ جون انیس سوئی کے آسی کی صوبے صوبے ڈینی بھی اپنے کام سے لوٹ آیا تھا چار ساڑے چار کا وہ ٹائم تھا جب وہ اپنے گھر واپس آیا تھا اور جیسے وہ آیا اس نے دیکھا کہ جیمی اور کارلا باتیں کر رہے ہیں جیری کے بارے میں تو اس نے بھی اس کنورسیشن کو جوئن کیا اور وہیں پر بیٹھ گیا اور وہ پلان بنانے لگے تینوں مل کر کہ وہ کیسے اب جیمی سے بدلہ لے سکتے ہیں اور یہاں بدلے کا پلان یہ بنا کہ وہ تینوں اس کے گھر جائیں گے اور اس کو اپنی موٹر بائک بڑی پیاری ہے اور وہ اس موٹر بائک کو چورا کر لے آئیں گے سمپل بٹ اتنا سمپل نہیں ہونے والا تھا اور پلان کے مطابق جیمی گاڑی میں ہی بیٹھا رہے گا کارلا اور ڈینی گھر کے اندر جائیں گے اور اس کی موٹر بائک اٹھا کر لے آئیں گے اور یہاں پر پہلے ہی کارلا نے اپنی دوست شان کے پرس سے اس گھر کی چابی چورا لی تھی کیونکہ وہ پہلے اسی گھر میں رہا کرتی تھی جیری کے ساتھ اور جیسے ہی اس نے چابی چورائی اس نے بتا دیا تھا شان کو کہ تمہاری چابیاں میں نے لے لی ہیں یہ دونوں گھر کے اندر گئے اور انہوں نے تالہ کھولا اور جیسے ہی گھر کا لوگ کھولا اندر موجود جیری کو اس چیز کی آواز سن گئی اور اس نے وہاں پر چور سے چلایا کہ باہر کون ہے اور یہ بات سنتے ہی یہ دونوں خبرہ گئے اور کارلا ترنت اس کے بیٹروم کے طرف گئی جہاں پر وہ لائٹ بند کر کے نیچے پڑے گدے کے اوپر لیٹا ہوا تھا اور مال پھوک رہا تھا مال کی بہت گندی سمیل اسے آئی اور اس کا بھی من کر گیا کہ کیوں نہ میں بھی مال پھوک ہوں لیکن مال پھوکنے سے پہلے وہ سوچ رہی تھی کہ اسے چپ کروا دیا جائے وہ ترنت اس کے بیٹ کے پاس گئی اور بیٹ کے پاس جاتے ہی وہ اس کے چھاتی کے اوپر بیٹ گئی اور اس کے ہاتھوں کو پکڑنے لگی لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک لڑکی تھی اور جس کو وہ کابو کرنا چاہتی تھی وہ ایک جوان لڑکا تھا وہ اس کے کابو نہیں آیا اور بجائے وہ اس کے کابو آنے کے جیری نہیں کارلا کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا اب یہاں کارلا جور جور سے چلانے لگی اور ڈینی کو آواز دینے لگی ڈینی وہاں پیچھے موجود اس کی بائیک کو ڈھونڈ رہا تھا اور اس کے پارٹس کو کھول رہا تھا اور جیسے ہی اس نے سنا کہ کارلا کو اس کی مدد کی ضرورت ہے وہ ترنت وہاں سے بھاگا آیا اور بھاگ کر آتے ہی اس نے دیکھا کہ کارلا کو وہ کابو کیے ہوئے ہے جیری اور یہاں اسے اب مدد دینی پڑے گی مدد کے لیے ڈینی نے سائیڈ میں ہی پڑے ایک ٹول باکس میں سے ایک چھوٹے سے ہاتھوڑے کو مطلب کی جارہو مجبوط بھی نہیں تھا وہ لکڑی کا ہی ہتھوڑا سا تھا وہ اس کو اٹھایا اور جیری کے ذر پر دے مارا اس سے وہ کچھ خاص اس کو چوڑنا ہی لگی اور وہ جسٹ اپنا تھوڑا سا کونشیسنس کھو چکا تھا اور وہ جمین پر گر گیا اور جیسے ہی وہ جمین پر گرا کارلا اس کے اوپر ہیوی ہو گئی اور یہاں کارلا کا گصہ اب اور جادہ بڑھ چکا تھا اس کے چنگل سے چھوٹتے ہی کارلا نے کمرے کی لائٹ کو آن کیا اور ڈینی کوس بہت سرہایا کہ تم نے بہت بڑیا کام کیا ہے یہ تینوں لوگ سیٹ تو ویسے ہی تھے نشے میں پورے بھند تھے اور اب کارلا وہ کرنے والی تھی جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا جی ہاں اس نے سائیڈ میں ہی پڑی اسے ٹول باکس کے اندر سے ایک کلہاڑی اٹھائی اور یہاں جیری کی چھاتی کے اوپر کلہاڑی رکھ کر اس کے اوپر پیر رکھ کر کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی کہ بتا اب تیرا کیا کیا جائے جیری پورا سیٹ تھا اسے کچھ بولنا نہیں آ رہا تھا وہ جس ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور اسی کلہاڑی کے ساتھ اس نے پہلا وار جیری کے اوپر کر دیا جیسے ہی اس نے پہلا وار کیا تو جیسے ہم گرارے کرتے ہیں وہ والی آواز جیری کے موہ سے آنے لگی اس کے شریر سے کھون نکلنا سٹارٹ ہو چکا تھا اور یہ جو آواز آ رہی تھی نا اسی آواز نے کارلا کا دماغ اور جارہ خراب کر دیا جی ہاں کیا آپ اس بات پر اشواس کریں گے کہ کارلا اس آواز کو سن کر ارگیزم لے رہی تھی اور یقین مانئے اسے وہ آواز اتنی پسند آ رہی تھی کہ وہاں پر بیٹھ کر ہی اس نے اس آواز کے جریے کئی بار ارگیزم لیا اب اسے ہی ویسے تو یہ آواز اچھی لگ رہی تھی لیکن وہ چاہ رہی تھی کہ جیری کے گلے سے یہ آواز آنے بند ہو جائے اور اس کے لیے اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے گلے پر ہی کلہاڑی سے وار کیا جائے اس نے دوبارہ سے وہ کلہاڑی اٹھائی اور اس کے گلے پر کلہاڑی دے کر ماری لیکن آواز اور جارہ تیجھ ہو گئی وہ لگاتار اس کے اوپر وار کیے جا رہی تھی اور جتنی بار اسے آواز تھوڑی سی بھی سنائی دیتی وہ اور جارہ وار کر دیتی پاس مارٹم ریپورٹ میں سامنے آیا تھا کہ کارلا نے جیری کے شریر پر کل ٹوٹل 21 بار جہاں 21 ٹائمز کلہاڑی سے وار کیا تھا اور یہ تب تک کرتی رہی جب تک وہ جو گرارے کرنے والی آواز تھی وہ بند نہیں ہو گئی اب یہاں پر جیری مر چکا تھا لیکن اب کھیل پھر سے پلٹا کیوں پلٹا؟ جیری تو مر گیا لیکن پھر بھی کمرے میں سے کسی کے سانس لینے کی آواز آ رہی تھی ویسے تو کارلا پوری بھند تھی لیکن اسے پھر بھی سانس لینے کی آواز آ رہی تھی کسی کے اس کو ٹینچن ہونے لگی کہ میں یہاں پر ہوں میں سانس لے رہی ہوں تو مجھے میری سانسوں کی آواز آنی چاہیے یا کسی اور کی سانسوں کی آواز مجھے کیسے آ رہی ہے جس کی آنی چاہیے تھی اس کو تو نپٹا دیا ہے تب اس نے دیکھا کہ جیری کے بیڈ کے نیچے ایک لڑکی چھپی ہوئی ہے اور یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ایک پروشی چھوٹ ہی تھی اور جیری کے ساتھ وہ سمبند منانے کے لیے یہاں اس کے گھر آئی ہوئی تھی اور جیسے ہی کارلا نے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ اس لڑکی کو یہی نپٹانا جروری ہے کیونکہ وہی ایک ماترگواہ بن سکتی ہے اس پورے کانڈ کا جو اسے سجا بھی دلوا سکتی ہے اس نے ترنت لڑکی کو باہر نکالا اور لڑکی بھی یہاں بہت چالو تھی وہ سیٹ نہیں تھی اس نے نشان ہی کیا ہوا تھا وہ جیسے ہی پیٹ سے باہر نکلی اس نے ترنت کارلا کے اوپر حملہ کر دیا خود کو بچانے کے لیے لیکن یہاں کارلا کے پاس ہتھیار تھے اور وہ لڑکی اکیلی تھی کارلا نے ترنت وہ اپنی کلہاڑی پھر سے اٹھائی اور اس کے سر میں دے ماری ایک کلہاڑی لگتے ہی وہ لڑکی جمین پر گر گئی جو لڑکی اس کمرے میں ملی تھی اس کا نام ڈیبرا روت تھوٹن تھا اور یہاں ڈیبرا اب نیچے گر چکی تھی اس کی حالت بے ہوشی کی تھی لیکن یہاں کارلا کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتی تھی وہ ترنت باہر گئی اور جاگر ڈینی سے بات کری اب ڈینی باہر بیٹھ کر اس کی موٹر سائیکل وغیرہ جو تھی وہ کھول رہا تھا اور کارلا جاگر اس سے بات کرتی ہے کہ ایسے ایسے اس نے جیری کو مار دیا ہے پورا اور اب دکت یہاں یہ ہو گئی ہے کہ ایک اور لڑکی اس کے کمرے میں موجود تھی جس نے سب کچھ ہمارا یہ کام کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے اور وہ ہمارا اس کیس میں بعد میں گواہ بن سکتی ہے تو ڈینی اب اور کیا ہی کرے ایک کلہاڑی وہ پہلے ہی اسے مار چکی تھی اور ڈینی نے کہا کہ چلو پھر کوئی بات نہیں اس کا بھی کام ترنت چلدی ختم کر دو کارلا ترنت واپس اپنی کلہاڑی اٹھاتی ہے اور کمرے میں جاتی ہے اور نیچے پڑی ہوئی اس بے ہوش پڑی ہوئی ڈیبرا پر کلہاڑیوں سے حملہ کر دیتی ہے وہ بار 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 حملہ کرتی ہے اور تب تک حملہ کرتی ہے جب تک وہ پورا جو فرش تھا وہ خون سے نہ بھر جائے اور انت میں انتیم بار جو کلہاڑی ماری تھی اس کی پوزیشن جو تھی اس کا جو نشانہ جو تھا وہ سیدھا ڈیبرا کا دل تھا انتیم بار کلہاڑی لگی اور سیدھا وہ اس کے دل کو فارتے ہوئے اندر چلی گئی اور ڈیبرا وہیں ختم ہو گئی جیمی جو کی باہر اب گاڑی میں ہی بیٹھا ہوا تھا انتظار کر رہا تھا کہ یہ دونوں بھی تک آئے کیوں نہیں تو وہ انتظار کرتے کرتے وہ خود ہی اندر آ گیا یہ دیکھنے کے لئے کہ آخر اندر چل گیا رہا ہے ڈینی کو اس نے دیکھا وہ بائیگ وغیرہ کے پارٹ جو تھا وہ سمیٹ رہا تھا اور تب ہی اس نے دیکھا کہ اندر والے کمرے سے تو خون بہت سارا باہر نکل رہا ہے اور جیسے ہی اس نے اندر جا کر دیکھا اس کمرے کے اندر جا کر دیکھا تو اس نے پایا کی ایک کلہاڑی ہے جو کی ایک لڑکی کے شریر سے کچھ باہر ایسے کھڑی ہے اس کے دل کو چیرتی ہوئی ایسے کھڑی ہوئی ہے اور ایک اور لاش سائیڈ میں پڑی ہے اور ان دونوں لاشوں کے بیچ میں کھڑی ہے یہ لڑکی ان دونوں کا مرڈر کرنے کے بعد اتنا جیادہ ہس رہی تھی کہ اسے خود کا کوئی ہوش نہیں تھا وہ بار بار اون ریپیٹ اور گیزم لیے جا رہی تھی ان تینوں نے اب درند درند وہاں سے جو جو سامان چاہیے تھا وہ سارا اٹھایا اور اپنی گاڑی میں رکھا اور وہ سی تھا اب ڈینی کے بھائی ڈگ کے گھر چلے گئے کیونکہ وہ جیمی کے گھر نہیں جا سکتے تھے کیونکہ وہاں پر وہ کرائم کر کے گئے ہیں اور سبھی کو پتا تھا کہ وہ یہی سے پارٹی کر رہے تھے تو اویسلی سب سے پہلے پولیس وہیں پر آنے والی تھی اس لیے وہ سی تھا ڈینی کے بھائی ڈگ کے گھر چلے گئے اور وہاں پر جا کر اپنا سارا جو سامان لوڑ کر گئے تھے وہ وہیں پر کھالی کر دیا ڈگ نے پوچھا کہ تم یہ سارا سامان کہاں سے لے کر آئے ہو تو ان تینوں نے کہا کہ ہم یہ سارا سامان خرید کر لے کر آئے ہیں ہم خود کی ایک موٹر بائیک بنائیں گے اور اس کے اوپر سواریا کریں گے تو ڈگ کو یہاں کچھ غلط نہیں لگا اور اس نے سارا سامان رکھوا لیا اسے نہیں پتا تھا کہ یہ تینوں بھی کیا کر کے آئے ہیں یہ تینوں بیٹھ کر اندر باتیں کرنے لگے اور یہاں ڈینی بھی اب بہت زیادہ ڈر گیا تھا وہ جیمی اور کارلا کو بولنے لگا کہ ہم جو بھی کر کے آئے ہیں یہ ہمارا پلان نہیں تھا اور ہمیں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا ہم اسے صرف چوٹ مار سکتے تھے لیکن جو ہم نے کیا ہے وہ بہت غلط ہے پورا سامان انلوڈ کرنے کے بعد کارلا سیدھا گئی ڈینی کے بھائی ڈگ کے پاس اور اس سے کہا کہ مجھے تم سے اکیلے میں بات کرنی ہے تو ڈگ بیچارہ سوچا کہ چلو ٹھیک ہے آؤ سائیڈ میں آؤ اور جا کر یہاں کارلا نے ڈگ کو بتایا کہ ابھی ابھی ہم کیا کر کے آئے ہیں اس نے کہا کہ میں نے ابھی ابھی جیری کا مردر کیا ہے اور جیری کا مردر کرنے کے بعد اس کی جو وٹنیس سی ڈیبرا کا بھی اس نے ابھی مردر کیا ہے اور ابھی ہم وہی سے سارا سامان اٹھا کر لے کر آئے ہیں یہ بات سنتے ہی ڈگ بہت زیادہ ڈر گیا خیر اب پندرہ جون کی صبح آ چکی تھی اور یہاں جیری کے چاہنے والوں کو جیری کی ٹینچن ہو چکی تھی اور اسی میں سے اس کا ایک دوست بھی تھا وہ بار بار جیری کے گھر لینڈ لائن پر فون کر رہا تھا کیونکہ انہوں نے پلان بنایا تھا کہ وہ بائک پر اپنے کہیں گھومنے جائیں گے لیکن اب یہاں جیری فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا تو اس نے سوچا کہ کیونہ جیری کے گھر جا کر دیکھا جائے کیا سب کچھ ٹھیک ہے نہیں اور جیسے ہی وہ گھر گھسا اس نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اندر سے بہت سارا خون باہر آ کر سوک چکا ہے یہ دیکھتے ہی وہ بہت زیادہ ڈر گیا اور ترند وہاں سے بھاگ کر پاس کے پولیس ٹیشن میں گیا اور سب کچھ وہاں کا سین بتایا پولیس وہاں پر پہنچی اور پولیس کا بھی اندر کا حال دیکھ کر روک آب گئی ان کا دل دہل گیا کیونکہ انہوں نے اتنا بھینکر مردر کبھی نہیں دیکھا تھا جیہاں دونوں لاشوں کے شریر سے خون کی ایک ایک بوند نکل چکی تھی کیونکہ ان کے اندر چھے دھی اتنے کیے گئے تھے کہ خون بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا جیسے ہی اور یہ کیس جیسے ہی میڈیا میں آیا یہ میڈیا کے سرکیاں بن گیا کارلا ڈینی اور جیمی تینوں ڈک کے گھر بیٹھ کر ہی اس پورے کیس کو نیوز کے تروں فالو کر رہے تھے اور یہ تینوں بہت ہستے بھی تھے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ وہ بہت بڑیا کام کر کے آئے ہیں ساتھی یہ تینوں بہت زیادہ بیوکوف بھی تھے بیوکوف اس لیے کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ وہ کبھی اس کرائیم کے وجہ سے پکڑے ہی نہیں جائیں گے کیونکہ جو اس کی ویٹنیس ہی جو اس کی گواہ تھی اس کو تو انہوں نے مار دیا ہے کون ہی بتائے گا کہ یہ کرائیم ان تینوں نے مل کر کیا ہے وہ تینوں بلکل سمارٹلی ڈک کے گھر بیٹھے رہتے سارا دن کھانا پینا کرتے مال وغیرہ پھوکتے ہائی کوالیٹی کا مال وہ پھوکتے اور پھوک کر بس یہ سوچتے رہتے کہ آگے کیا کرنا ہے لیکن ان کی یہی جو سمارٹنیس تھی یہی ان کے اوپر بھاری پڑ گئی پولیس کو پتہ لگ گیا کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور پتہ کس سے چلا وہ اگر آپ جانیں گے تو آپ بھی حیران رہے جائیں گے جی ہاں پولیس کو جا کر بتانے والا کوئی اور نہیں بلکی ٹینی کا بھائی ڈگ خود تھا جی ہاں ڈگ سیدھا پولیس کے پاس گیا اور سارا کچھ جا کر انہیں بتا دیا کہ ایسا ایسا کچھ ان تینوں نے مل کر کیا ہے اور اس میں میرا سگا بھائی بھی شامل ہے پولیس کو ابھی بھی وچواس نہیں ہو رہا تھا ڈگ کی باتوں پر کیونکہ پولیس کو یہ سارے لوگ نشیڈی لگ رہے تھے اور ان کو لگ رہا تھا کہ یہ سب بکواس کر رہے ہیں اس لیے انہوں نے ڈگ سے کہا کہ ہمیں پروف چاہیے ہے کہ ان تینوں نے ایسا کچھ کیا ہے ایک کام کرو تم ایک ریکارڈر ایک سیکریٹ ریکارڈر ڈیوائس ہم سے لے کر جاؤ اور جا کر ان تینوں سے ایسے بات کرو جیسے انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ تم ہم سے مل کر گئے ہو تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایسا کچھ کر لوں گا کیونکہ میں بہت زیادہ سٹریس میں ہوں میں ان تینوں کے ساتھ اور نہیں رہ سکتا میں اپنی زندگی خراب نہیں کر سکتا پولیس نے اسے ایک سیکریٹ ریکارڈر دیا اور وہ ریکارڈر لے کر وہ صدہ گھر گیا وہ چھپا کر اپنی جیب میں اور جا کر عام باتیں کرنے لگا ان تینوں کے ساتھ اور پہلے اس نے کارلا سے بات کی اور اسے جنرل باتیں کرنے کے بعد پوچھا کیا تمہارا پلان تھا سچ میں اس دن جیمی کو مارنے کا تو یہاں کارلا نے بتایا کہ نہیں ہم تو یہ سوچ کر گئے تھے کہ اس کا گھر کھالی پڑا ہوگا اور وہاں کوئی نہیں ہوگا ہم اس کی موٹر بائک آرام سے چھرا کر لے آئیں گے لیکن جیسے ہی ہم نے دروازہ کھولا وہ اندر سے چلانے لگیا کون ہے کون ہے تب ہم پینک کر گئے اور پینک کرتے ہی اب ہماری مجبوری تھی اسے وہیں شانت کروانا اور شانت کروانے کے لیے ہمیں وہاں کل ہاری سے بڑیا ویپن کوئی اور ملا ہی نہیں اور بونس میں ماری گئی اس کے ساتھ وہاں موجود اس ٹائم پر وہ لڑکی ڈیبرا روت کیونکہ اس نے وہ سب کچھ دیکھ لیا تھا جو اسے نہیں دیکھنا چاہیے تھا بیچاری کی قسمت کتنی گندی تھی سوچ کر دیکھئے یہ بلکل نومل ہی بات کر رہے تھے اور انہیں بلکل نہیں بتا تھا کہ ان کی ساری باتیں ریکارڈ ہو کر پولیس کے پاس جانے والی ہیں ان تینوں نے بتایا کہ باہر بیٹے جیمی کا تو کوئی ہاتھ ہی نہیں تھا اس میں وہ تو بیچارہ باہر بیٹھا رہا اور وہ اس کی اس بات میں بیزتی کر رہے تھے کہ دیکھ تو نے کچھ نہیں کیا اور کارلا اور ڈینی اتنا کچھ کر کے آئے ہیں وہ بس نومل ہی باتیں کر رہے تھے ایک دوسرے کا مزاق اڑا رہے تھے یہ کانڈ کرنے کے بعد اور یہ سب باتیں ریکارڈ ہو کر اب پولیس کے پاس پہنچی اس ریکارڈنگ سے ثابت ہو گیا کہ جیمی کا اس مرڈر میں کوئی ہاتھ نہیں ہے ڈائریکٹ کوئی ہاتھ نہیں ہے وہ باہر کھڑا تھا جسٹ اس کے اوپر رابری کے یعنی کی چوری چکاری کے چارجز لگے لیکن یہاں جنوری 1983 تک آتے آتے ڈینی اور کارلا کے اوپر کیپٹل مرڈرز کے چارجز لگ چکے تھے جب ان کا ٹرائل شروع ہوا تب وہاں پر موجود ججز کو ایک گھنٹا بھی نہیں لگا اس کیس کے اوپر فیصلہ سنانے کے لیے کیونکہ جیسے ہی جج نے وہ ریکارڈنگ سنی انہوں نے ترانت کارلا کو اس کے پیچھے کا ماسٹر مائن بتایا اور اس کے اوپر سب سے پہلے فرس ڈگری مرڈر کے چارجز لگے فیصلہ یہ تھا کہ جیسے جان لی گئی ہے دو انسانوں کی ویسے ہی جان لی جائے گی کانونی روپ سے کارلا کی بھی موت کی سجا سے بچنے کے لیے کارلا نے ہتھ کنڈا اپنایا اپنی پرانی زندگی کا جی ہاں اس نے بتانا شروع کر دیا کہ اس کا جو پاسٹ ہے وہ بہت گندہ رہا ہے پلیز مجھے موت کی سجا مت دیجئے میرے ساتھ ہمیشہ سے برا ہوتایا ہے اور میرے اندر جس گصہ بھرا ہوا تھا اپنی زندگی سے پریشانی کا کیونکہ جو بھی کوئی آتا تھا وہ اسے جس ایک کھلونا سمجھتا تھا اور اسے یوز کرنے کے بعد چھوڑ کر چلا جاتا تھا اور اس کے اندر جس گصہ بھرا ہوا تھا اور ایک موقع ملا تھا اسے اپنا گصہ نکالنے کا کسی آدمی کے اوپر اور جس سے اس نے وہ گصہ ہی نکالا لیکن یہاں جج نے کہا کہ گصہ نکالنے کے لیے کیا تم کسی کا مرڈر کر دو گی یہ کہاں کا نیائے تھا ہمیں پتا ہے کہ تمہارے ساتھ غلط ہوا ہوگا بلکل ہوا ہوگا لیکن تم اسے صدھار سکتی تھی محنت کر کے اپنی زندگی اچھی بنا سکتی تھی لیکن تم نے نشے پتوں کا سہارا لیا اور حاج حال یہ ہے کہ تمہارے اوپر چارجز کلیم ہو چکے ہیں اور اب تمہیں موت کی سجا ہی دی جائے گی سن 1984 تک آتے آتے موت کی سجا کا اعلان پہلے ہی ہو چکا تھا اور اپ ڈیٹ بھی تیہ کر دی گئی تھی کہ اس دن کارلا کو موت کے گھاٹ اتارا جائے گا اس کے علاوہ ڈینی جس کا اس کیس میں کہی نہ کہی رول اہم ہی تھا اس نے ہی سٹارٹنگ کی تھی ہاں تھوڑے سے چیری کو مانے کی اور یہاں اسے بھی موت کی سجا ہی سنائی گئی لیکن اس سے پہلے کی اسے اس کی موت کی سجا 1994 میں دی جاتی 1993 میں ڈینی کی موت ہو گئی لیور میں ہوئی بیماری کی وجہ سے لیکن یہاں ابھی بھی کارلا جندہ تھی اور اسے انتظار تھا اپنی موت کی سجا پوری ہونے کا لیکن یہاں جیل میں رہتے ہوئے کارلا آخر کر گیا رہی تھی تو اس نے بائبل لے لی اور بائبل لینے کے بعد وہ اسے پڑھنے لگی اور اپنے آس پاس رہنے والے اور کہہ دیوں کو بھی بائبل کے نیم سمجھانے لگی اس میں لکھی باتوں کو سمجھانے لگی وہ اب ایک کرشن بن چکی تھی اور کہنے لگی تھی کہ اب اس کا پریورتن اندر سے ہو چکا ہے اور وہ اب خود کو بدل چکی ہے اور پلیز اس کی سجا کو تھوڑا کم کیا جائے عمر قید میں ہی بدل دیا جائے لیکن کسی نے اس کی اس بات پر دھیان نہیں دیا اس نے ایک بار پھر سے مرسی پیٹیشن دائر کیا جس میں اس نے ایک گراؤنڈ بیس بنایا جس میں اس نے ایک بیس گراؤنڈ بنایا اور اس بیس میں لکھا کہ جس ٹائم پر اس نے وہ مرڈر وغیرہ کیا تھا اس ٹائم پر وہ بھائنگ کر درگز کے نشے میں تھی اور اپنے ہوش و حواظ میں نہیں تھی اور اس سے جسٹ ہو گیا اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کی موت کی سجا کو کم کیا جائے لیکن کسی نے نہیں سنا اس کے اس پخش میں بھی کافی سارے آوازیں اٹھی ہیومن رائٹس والے سامنے آئے اور انہوں نے بھی آوازیں اٹھائی کہ اس موت کی سجا کو یہی روکا جائے اور عمر قید میں ہی بدل دیا جائے کم سے کم کیونکہ یہاں وہ لڑکی نشے میں تھی اور پچھلا پاسٹ اس کا ایسا نہیں تھا کہ بہت اچھا رہا ہو اس کو گصہ تھا لیکن یہاں کسی کے گصے کے بدلے آپ کسی کی جان لے لیں یہ کیا ٹھیک تھا یہاں تین فروری انیس سو اٹھانوے کا دن آ چکا تھا اور کافی ٹائم ہو چکا تھا لگ بک پندرہ سال ہو چکے تھے کارلا کو جیل میں اپنی سزا کارتے ہوئے اور اب وہ فائنل دن تھا جب کارلا کو موت کے گھاٹ اتارا جانا تھا لیکن یہاں فائنلی ایک مرسی پیٹیشن لگائی گئی تھی پریسیڈنٹ چورج ربلو بوش کے سامنے کہ اس موت کی سزا کو رکھوایا جائے تقریباً گیارہ گھنٹے تک پریسیڈنٹ کے سامنے اس کی ٹیبیٹ چلی کہ اس سزا کو رکھوایا جائے لیکن انہوں نے مزا کر دیا اور کہا کہ یہ سزا برقرار رہے گی اور فائنلی شام ہوتے ہوتے تین فروری 1998 کی شام ہوتے ہوتے جس کارلا نے شام کا ناشتہ کیا اور ناشتے میں اس نے کیلے وغیرہ کچھ فروٹس وغیرہ لیے اور اسے تب لوگوں نے وہاں موجود آس پاس کے جو پریسنر سے اور جو گارڈز وغیرہ تھے انہوں نے سمجھایا کہ تمہاری جانے کا سمجھ آ گیا ہے اور جیسس کرائیس نے ہی تمہیں اپنے پاس بلایا ہے وہ تمہیں ایک اچھی زندگی اب نہیں دیں گے یہ بات سن کر کارلا بہت خوش ہوئی کہ اسے ایک نئی زندگی ملنے والی ہے اور وہ جسٹ بولی کہ ٹھیک ہے مجھے کیا کرنا ہے تو لوگوں نے کہا کہ تمہیں جسٹ جا کر نیچے ایکزیکشن روم میں جا کر بیٹھنا ہے وہاں تمہیں ایک انجیکشن لگایا جائے گا اور جسٹ تمہیں ایک نئی زندگی مل جائے گی وہ ترند بھاگتی ہوئی یقین معنی ہے بھاگتی ہوئی اس روم سے نکلی اور جا کر سیدھا ایکزیکشن روم میں بیٹھ گئی اور بولنے لگی کہ ٹھیک ہے جلدی سے مجھے وہ انجیکشن لگا دو ترند وہاں پر ڈاکٹرز کو بلائیا گیا اور اس انجیکشن کو لگوایا گیا وہ انجیکشن کوئی اور نہیں بلکہ لیتھل انجیکشن تھا تین فروری 1998 کی شام کو لیتھل انجیکشن کارلا کے شریر میں لگا دیا گیا اور کارلا کی وہیں موت ہو گئی یہ کہانی تھی پوری اس لڑکی کی جس نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا گندہ بھی دیکھا اچھا بھی دیکھا انت میں آ کر شاید ہو سکتا ہے خود کو بدل بھی لیا ہو بر جو تھا سچ میں بہت بورا تھا اس کیس سے جڑی ہوئی کچھ فوٹوز اور ویڈیوز ہیں میرے پاس جو میں آج رات کو انسٹرگرام کی سٹوری پر لگا دوں گا میرے انسٹرگرام آئی ڈی یہ ہے اور اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا پلیز مجھے آپ وہاں فولو کر لیں پلیز کر لیں نا یار اور پچھلی ویڈیو کا شاؤٹ آؤٹ آپ سب ہی کو یقین مانیے پانچ ہجار سے تعلق کمنٹس آئے ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر اور میں کسی ایک کو چوز نہیں کر سکتا اور آپ سب ہی کو پچھلی ویڈیو کا شاؤٹ آؤٹ جنہوں نے مجھے ویش کیا تھا میرے بردے کے اوپر تھانکیو سو مچ یار بہت پیار دکھایا آپ نے مجھے انسٹرہ پر اتنے میسیزز آئے میں ریپلائی نہیں کر پایا میں اتنے میسیزز کا ریپلائی نہیں کر پایا بہت کم تھے جن کو میں دیکھ پایا کیونکہ میں بہت بیزی تھا لیکن آپ سب ہی کا دل سے شکریہ آپ سب ہی میرا پریوار ہو اور اس لئے آپ سب ہی کو شاؤٹ آؤٹ اور آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹس میں وہ بھی بتا دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنے باد